دکھائی دے رہا ہے یہ نظارہ یہ نظارہ ہے فرید آباد کے جلاسپتال بی کے کا جہاں پر سیکلوں کی سنکھا میں یہ کورونا یودہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں یہ وہی یودہ ہے جو کورونا پوزیٹیو ملنے پر سب سے پہلے اس پر مریض کے پاس پہنچتے ہیں بینہ اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے وہ اس کورونا کے پیشنٹ کو اٹھاتے ہیں اور اسپتال تک لے کر آتے ہیں اس کا سیمپل لیتے ہیں اس کے جانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کی جان بچاتے ہیں دیش اس سمیں مہماری سے جوج رہا ہے اور ایسے ہی کورونا یودہ اپنا پردرشن دکھا رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی مانگوں کو بھی سرکار نظرانداز کر رہی ہے ان کی صرف اتنی سی مانگ ہے کہ ان کو ہاتھوں کے لیے گلوفز، ماسک، سینٹائزر، پی پی ٹی کٹ اور تمام وہ چیز مہیا کرائی جائیں جس سے یہ اپنی رکشہ کر سکیں اور اس کے اوپر سے ڈاکٹروں کا ان کے پتی رویہ وہ بھی ان لوگوں کو ناکھوش کرتا ہے ایک ڈاکٹر دوارہ ان ادھیکاریوں سے بدتمیزی کی جاتی ہے ان لوگوں کا آروپ ہے کہ ڈاکٹر ہسپٹل میں رہتے ہیں لیکن ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں کی جاتی انہوں نے اپنے پردھان جیتیندر مور کے ذریعے فرید آباد کے سی ایم مو کرشن کمار سیہ کے سامنے اپنا پاکش رکھا اور اپنی سب ہی ضروری مانگوں کو ماننے کی بات کہی آئیے سنتے ہیں جیتیندر مور اور ہیلتھ انسپیکٹر نے کیا کہا ہمارے میں ہی جوہنا آج ہم نے یہ بات کی تھی بہت ہمارے کو سن ساتھ نہیں ملیں گے تو ہم کشی جوہنا ہم لوگوں کو پچھا کیونکہ کل ہی ہمارا ساتھی اگر اوہیت سرما پوزیٹو آنے کے پاس پوزیٹو آنے کے پاس ہرکم بچک لیکن پدھیگاری گرندھانو وہ اس بات کو سننے کو راجی ہی نہیں تھی سیمپلنگ کے لیے کنٹیکٹ پرسن کا ہم نے سیمپلنگ کرانا پڑتا ہے اس کے لیے لوگ بلائی تھے ہمارے سیمپلنگ کے لیے لیکن دیکھ ڈاکٹر شوکند ہے راجے شوکند جو بیچ میں آکن ہے اور ہمارے سارے پروگرام کو جتنے بھی ہمارے چار پاس گھنٹے جو نیٹ رہے ڈاکٹر شوکند کے مجھے سے دیکھنا ہے سیمو صاحب ناس واشن دیا ہے جو انہوں نے بپتہ میجی کی ہے لوسیت ہم نے اس کے لیے مان اٹھائی جی یہ بلکل ان کی جائز بات ہے کیونکہ ہم جو ہے ڈائریکٹ کرونا پوزیٹیو کیس سے سمپرک ہوتا ہوں اور ہم اپنے پریوار مجھ آتے ہیں تو ہمارا پریوار بھی اس سے سنکرمی تو سکتا ہے ابھی ہمارا ایک ساتھی جو ہے کرونا پوزیٹیو نکلا ہے تو اس لیے ہم نے مانگ اٹھائی تھی ہمارے کوئی بھی ساتھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم 24 hours duty کرتے ہیں تو ہمارے کو جو ہے سرکار اور پرساسن روکنے کی اور کھانے کا ہمارا پر بند کیا جائے ہم اپنے گھر نہیں جانا چاہتے ہم duty کریں گے 24 گھنٹے duty کریں گے لیکن یہی رہ گے کرنا چاہتے تاکہ کم سے کم ہم سنکرمی تو جائیں تو ہمارا پریوار سنکرمن سے بچا رہے ہم نے سب کو اس کے بارے مہمگت کر آیا ہے لیکن بٹ ہمارے پاس سمسا دن ہی نہیں بزبوری میں یہ ماسک ہم نے ڈسٹریبوٹ کرنے ہزار ماسک ہم نے خریدے ہم بتا رہا ہوں ہم نے خود جو ہمارا پریواری آسوشییشن تو فائنلی نشکرس چینک ابھی ہم سیول سرزن مو دیسے بات کر کے آئے سیول سرزن مو دیسے ہمارا کہنا یہی تھا کہ ہم 24 ہورز فرنٹ لائن میں کام کر رہے ہیں ہمارے کو کم سے کم جو سوی دا شیپٹی کٹ اور ماسک وغیرہ جو سوی دا ہے وہ موہیا کرائی گے آج سے پہلے جو ہے سرکار نے کوئی بھی سوی دا مارے کو موہیا نہیں کرائی اسی کارن سے جو ہے ہمارا ساتھی پوجیو ہو گیا اور بھی کئی ساتھیوں کی امید ہے کیونکہ فرنٹ لائن میں پوجیوٹیو کیسوں سے ہم ڈاریک ملتے ہیں تو آج سیمو صاحب نے میعہ سواسن دیا ہے کہ آپ کو جو ہے جو سوی دا ہے وہ آپ کو دی جائیں سیمو صاحب نے بھی یہ محسوس کیا کہ واسطہ ہم آپ نے کام کیا ہے اور آپ کو سوی دا نہیں ملتا ہے آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل کر رہے ہیں اور یہ ہماری جو ٹیم ہے یہ بلکل فرنٹ لائن والی ٹیم ہے دکھ کی بات یہ رہی کہ جو آدمی کام نہیں کر رہے تھے وہ سیپی کٹ لے گے اور ساری کی ساری جو سوی دا وہ لے گے لے کے گھر بیٹھئے ایک ڈاکٹر شوکند ہے ان کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ ایسا ہویا ان کو چارج دے دیا انہوں نے اس میں کافی گپلا کیا ہے اور گپلا کرتے ہوئے آج جب ہم نے یہ مانگ رکھی تو انہوں نے ہمارے سے جگڑا شروع کر دیا اور ہمارے کئی ساتھیوں کو دمکی دی کہ تمہارے کو ایک کے کو دیکھ لوں گا جو جیتر جیسے آپ نے ڈیمانڈ کریے وہ آج بھی بلکہ یہاں تک انہوں نے گھٹیا پن دکھایا کہ ہمارے جو سیمپل ہونے تھے پوزیٹیو ساتھیوں کے ان کے سیمپل بھی لینے سے انہوں نے وہاں منا کر دیا صبح ایسے ہمارے ساتھی جو پوزیٹیو ساتھی کے سمپرک میں رہے ہیں وہ وہاں لائن میں کھڑے ہیں دو گھنٹے لائن میں کھڑے ہو گیا آگے ہمارے ساتھیوں کے سیمپل نہیں لینے دیئے اتنا گھٹیا کام وہ کر رہا ہے وہ صرف میڈیگل افسر ہے آپ لوگوں کوئی آسورشن ملائے اس کے لئے کہ ان کے اوپر کیا ایکشن کیا جائے گا کیا کاروائی کی جائے گی اب ہی سیمپل صاحب نے کہا ہے کہ کرونا جیسے ختم ہو جائے گا اس کے خلاف جو ہے سکت سے سکت کاروائی ہم کریں گے ہم سیمپل صاحب کے آسواسن کو مانتے ہوئے ہماری پوری ٹیم جو ہے ابھی کام کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اور ابھی ہم ان کو کام پہ بھی کیا آپ کی ٹیم ایک دم ریڈی ہے اس کرونا کو ڈیفیٹ کر دیں گے بھارت سے بھگا دیں گے ان لوگوں کی کوئی زیادہ بڑی مانگے نہیں ہے ان کا بھی ڈر جائز ہے کیونکہ امریکہ جیسے دیش جب اس بیماری کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں تو بھارت کے لئے یہ کم بھیر چنوٹی ہے ایسے میں اگر ان کرونا یودھاؤں کو پوری چیزیں نہیں ملے گی تو ان کے لئے ان کے پریوار کے لئے بہت خطرناک ستتی ہے کیونکہ یہی کرونا یودھا ہے جن کی وجہ سے دیش میں آج ڈٹ کر کر کرونا کا سامنا کیا جا رہا ہے ہم اپنے چینل کے مادہم سے اپیل کریں گے کہ سرکار ان کے اوپر وشیش دھیان دے اور ان کی رکشہ سواست کا خیال رکھے دھیرچ کاشک کی ایکسکلوزیف ریپورٹ